موسیقی پاکستان کی معیشت کا زیادہ تار انحصار زراد بڑھا ہے موسیقی مگر زراد کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ہم ذریعی ماہرین اور ترقی پسند کاشکاروں کے ساتھ موسیقی تو اس لیے جنے رہیے ایڈ ڈبلیو سی اگری کے ساتھ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایڈ ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان طاہر ندین ناظرین آج ہم موجود ہیں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں یہاں شعبہ پولٹری سائنس کے جو طلبہ ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے یونیورسٹی نے ایک پولٹری فارم اسٹیبلش کیا ہے جہاں بچوں کو فیزیکلی ٹریننگ دی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ بی ایس پولٹری سائنس کے طالب علم کاشف شہزاد موجود ہیں جو اس پولٹری فارم پر ڈیوٹی دیتے ہیں جو کہ ان کی تعلیم کا ایک حصہ ہے اور وہ فیزیکلی یہاں تربیت بھی حاصل کرتے ہیں اور جو انہوں نے یہاں برڈ رکھے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بال بھی کرتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو تجربہ ہے یہ کیسا ہے اور یہاں ان کو کام کرتے ہوئے کس قسم کا مسائل کا سامنا ہے اور یہ مستقبل میں جا کر ان کی یہ ٹریننگ ہے یہ تربیت ہے کس قدر ان کے لیے محمد و معاون ثابت ہو سکتی ہے اسلام علیکم جی سر و علیکم اسلام ڈاکٹر کاشف شہزاد آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں ابھی آپ کا لرننگ پروسس چل رہا ہے تو یہ فیزیکلی آپ کو مرگیوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کا تجربہ کیسا ہے سر ایکسلنٹ فرسٹ ایکسپیرینس ہے ہمارا بکاز اس سے پہلے ہماری یونیورسٹی میں شیڈ نہیں تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ہمارے یونیورسٹی کے وی سی صاحب کی یہ کاویش ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ شیڈ بنا کے دیا ہے اور اس میں ہم فیزیکلی جو بکس میں پڑتے تھے آج ہم فیزیکلی اپلائی ہوتا دیکھ رہے ہیں خود اپلائی کرتے ہیں تو اس سے ہماری جو انا لرننگ بہت فاسٹلی ہو رہی ہے سر تو یہاں آپ کتنے گھنڈے ڈیوٹی دیتے ہیں سر ہماری یہاں پہ ہم ہم نے ڈیوٹیاں جو انا ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں صبح آٹھ سے لے کر شام آٹھ تک جو انا الگ سٹوڈنٹ ہوں گے پھر شام آٹھ سے لے کر فردر صبح تک جو انا سٹوڈنٹ کی شفٹنگ میں ہم کام کرتے ہیں تو کتنے گھنٹے آپ کی یہاں ڈیوٹی سر ہماری آلموسٹ دس بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے جس میں ہم ریسٹ بھی کرتے ہیں دن میں تو جب آپ ڈیوٹی پر آتے ہیں تو جب آپ یہ پولٹی فارم پر ان کا جائزہ لیتے ہیں جی سر بالکل زبردست قوشن آپ کا سر سب سے پہلے پولٹی فارم کے حوالے سے بائیس کیوٹی بہت جو انا حد تک ایمپورٹنٹ ہے ہم سب سے پہلے کوئی بھی اگر آہ وزٹر آتا ہے جیسے کہ آپ آئیں آپ کو بائیس کیوٹی کا کروایا ہے ہم خود بھی آتے ہیں تو پہلے سنیٹائز کرتے ہیں آہ واشنگ کرتے ہیں اپنے ہیرز کی آہ خود کی تو ڈیس انفیکٹ ہو کے پھر اندر جو آہ برڈز کے پاس ہم انٹر ہوتے ہیں تو بائیس کیوٹی مین چیز ہے آپ کی لیتھل پیتھوجنز کو روکنے کے لیے آپ کے فارم پر اوپر تو یہ تو آپ نے بتایا ہمیں کہ آپ بائیس کیوٹی پر توجہ دیں اس کے بعد آپ کیا جائزہ لیتے ہیں برڈز کا آہ جی سر سر اس کے بعد ہم نے ان کی فیڈر وغیرہ ڈرنکر وغیرہ پراپر ان کی کلیننگ کا پراپر خیال رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی آہ ڈیس کا آہ خچہ نہ رہے اس کے علاوہ آہ نیچے جو ہے لیٹر کی آہ کنڈیشن ہم آہ منیٹر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ آڑ تو نہیں ہو گیا اس کو ریکنگ کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے علاوہ برڈ کو ہم آہ ویجولی دیکھتے ہیں کہ برڈ کیا کر رہے ہیں ٹیمپریچر زیادہ فیل تو نہیں کر رہے تو اس کے پھر اس کا فردن مینجمنٹ ہم کرتے ہیں آہ فیڈ کے حوالے سے آپ کیا آہ خیال رکھتے ہیں جی سر فیڈ کے حوالے سے ہم آہ خیال یہ کرتے ہیں کہ آج کل آپ کو پتا ہے آہ ٹیمپریچر بہت ہائی جا رہا ہے تو ہم آہ فیڈ اس وقت ان کو فیڈنگ کرواتے ہیں جب ٹیمپریچر تھوڑا نارمل ہو جائے فارکزمپل ہم صبح پانچ سے آہ لے کر دس بجے تک فیڈنگ کرواتے ہیں اس کے بعد ان کو ریس دیتے ہیں دن میں تو جیسے ہی شام کو چار بجے کے بعد ٹیمپریچر نارمل سٹارٹ ہوتا ہے پھر ہم فردر ان کو دوبارہ جانا فیڈنگ سٹارٹ کروا دیتے ہیں اچھا یہ ایک فیزیکل ٹریننگ ہے ابھی آپ یہ مطلب آپ کے پروسس ہے تعلیم کا آپ پڑھ بھی رہے ہیں ساسا آپ سیکھ بھی رہے ہیں تو جب آپ پریکٹیکلی فیل میں جائیں گے تو اس ٹریننگ کا آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے جی سر بالکل ہمیں جو چیزیں فیل میں جا کے ہم نے سیکھنی ہے سر وہ ہم آل ریڈی یہاں سے سیکھ کے جائیں گے تو ہمارا فیل میں بھی جہاں پہ ہم جائیں گے جہاں پہ ہم کام کریں گے ہمارے لیے کارگر ثابت ہوں گی تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے بتاؤ ڈاکٹر جب آپ کو فیل میں جا کے کرنا پڑے گا تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آسان ہے مشکل ہے سر بہت اچھا ہے بہت آسان ہے بٹ اس کے لیے پریکٹیکل چاہیے آپ کی تھیوری نالیج ہو آپ کے پاس تو یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے سر آپ نے دیورنگ تعلیم جو ہے اپنے سبجکٹ کی چائز کی یہ پولٹی سائنس کی تو کیا آپ کے مد نظر کیا تھا پہی اس فیل کی جو پوٹینشل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہو آپ نے یہ سبجکٹ اختیار کیا یا کیا آپ کا مطمئن نظر ہے جی سر بالکل سر آئی اگر ہم دیکھیں بڑھتی ہوئی عبادی کو تو اس لحاظ سے ہمارا یہ جو سبجکٹ ہے یہ ٹاپ لسٹڈ میں آتا ہے کیونکہ آہ فردر آنے والی دنوں میں پاکستان کی پاپولیشن جو ہے انکریز کر رہی ہے تو ہم اس میں ایسی ٹیکنولوجی آہ مزید موجود ہیں مزید ان میں ضرورت اللانے کی جس سے ہم ان کی پروڈکشن جو ہے نا انکریز کر سکیں تاکہ ہماری گھزائی جناس کی میٹ کی ایک کی پروڈکشن آہ میچ کر سکے ہماری پاپولیشن سے جس طرح یہ محمد نواز شریف ضرورت اللہ یونیسٹی جو ہے بچوں کی جو فیزیکل ٹریننگ ہے چاہے یہ پورٹی فارمنگ ہو یا اگری کلچر ہو ہارٹی کلچر ہو اس کے حوالے سے بچوں کو فیزیکل تربیت دیتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دیگر یونیسٹی ہیں یا تعلیم ادارے ہیں جو بچوں کو پروفیشنل ڈگری کی تربیت تعلیم دیتے ہیں ان کو بھی اس قسم کا جو مارڈل ہے وہ اختیار کرنا چاہیے جی سر بلکل جب تک بچوں کا تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل نہیں ہوگا انہیں زیادہ اپنے آہ فیلڈ کے بارے میں نالج نہیں مل سکتا سر تو آپ کے جو فیلو سٹوڈنٹ ہیں آہ ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ وہ دیورنگ جو آہ سٹڈی ہے وہ فیزیکل ٹریننگ کی طرف کتنی توجہ دیں سر میں تو کہتا ہوں ففٹی پرسنٹ آہ تھیوری اور ففٹی پرسنٹ جو ہے نہ اس کی آہ پریکٹیکل ہمیں چاہیے اس کے لیے تو میرا سب سے آہ جو میرے پولٹی آہ بھائی ہیں پولٹی کی فیلڈ میں ہیں تو آپ سب زیادہ سے زیادہ اس کا پریکٹیکل کریں تاکہ آپ جب آہ فردر فیلڈ میں جائیں تو آپ کو کوئی جانا ایشو نہ ہو آہ آپ نے پولٹی سائنسز آہ کا آہ سبجیکٹ جو ہے نہ ہو یہ اس کا انتخاب کیا تو آپ اس یہ پولٹی فارمنگ ہے اس کا مستقبل میں کیا آہ فیوچر ہے اس کا کیا سکوپ نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاپولیشن جس سے ریٹ سے بڑھ رہی ہے ہماری میٹ کی ہماری ایک کی جو ہے نہ ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے دین بہ دین تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ سبجیکٹ ہے انشاءاللہ ٹاپ لیڈسٹ میں آئے گا ہمارے ہاں سٹوڈنٹس کی زیادہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کر لیں تو کہیں نہ کہیں ان کو آہ جاب مل جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جو طلبہ ان فیوچر اپنی تعلیم مکمل کریں گے تو ان کو کیا آپ سجسٹ کرتے ہیں کہ وہ ملازمت کو مد نظر رکھیں یا کوئی اپنا بھی جو کاروبار ہے جو بزنس ہے وہ شروع کر سکتے ہیں جی سر آپ کا یہ کسٹن بہت زیادہ دست ہے کہ فیلڈ میں جانے کے بعد اپنی جاپ کرنی چاہیے کیا بزنس سر میں جو پریفر کرتا ہوں میں خود کے لیے سوچتا ہوں آنے والے دینوں میں الحمدللہ سر میں بزنس کی طرف زیادہ میرا مانڈ ہے کہ میں اپنا چھوٹا بزنس سٹارٹ کروں انشاءاللہ پھر اسے فردر جائنا انکریز کرتا جاؤں گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف سزاد جی سر بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے بی ایس فورتھ یئر کے سٹوڈنٹ ڈاکٹر کاشف سزاد کی باتیں سنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمارے طالب جو فیزیکلی اپنا یونیسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جو اپنا فیزیکل تعلیم ہے تربیت ہے اس پر خصوصی توجہ دیں تاکہ جب آپ وہ فیلڈ میں جائیں تو انہیں کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ ہو دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ طلبہ ملازمت کی طرف توجہ دینے کی بجائے اگر وہ اپنے بزنس کی طرف توجہ دیں تو یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ باقش آہ ہو سکتا ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میز بانتا ہے ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان